موسیقی 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 حکومت کا آج سینٹ میں آئینی ترمیم کا مصابدہ پیش کرنے کا اعلان لیکن اجلاس کے اجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں کیا سینٹ کے آج کی جلاس کا ساتھ نکاتی اجنڈہ جاری کر دیا گیا آئینی ترمیمی بل کا ذکر نہیں حکومتی سینٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے کمیٹی کی جانب سے صرف ایک ٹھونک مارنے کی دیر ہے تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا پرشید شاہ کو دو دن میں آئینی ترمیم کا مصابدہ مکمل ہونے کا یقین سینٹر شہری رحمان نے کہا کہ پیبلز پارٹی اور جی ایو آئی کا اتفاق ہو گیا سب کی گزارشات لے کر آگے چلیں گے ایم کمرہ حنما فاروق ستار بولے سیاسی عمل کے فروغ اور پارلیمنٹ کی بالدستی کے لیے عدالتی اصلاحات پر کامیابی ضرور ملنی چاہیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا تحریک انصاف کا مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آج مول گیر احتجاج کا اعلان وسیلیالا خیبر پرخصم خالی امین گنڈاپور کہتے ہیں زور زبردستی اور قید و بند سے کام نہ بنا تو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اگر ہمیں نشانہ بنائیں گے تو باری آپ کی بھی آئے گی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش پر اتفاق سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں شاہ محمد قریشی کے بہو کو اگواہ کرنا ایسا سانحہ جو بیان کے بھی قابل نہیں کیا یہ طریقہ ہے آئینی ترمیم لانے کا ایسا تو انگریز نے بھی نہیں کیا طالب علموں پر ڈنڈے اور گولیاں برسائی جا رہی ہیں باگ بھارت تعلقات بہتر ہو جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے بھارتی وزیراعظم نے اندر مودی شنگائی کانفرنس میں آتے تو اچھا ہوتا ماضی بہت تلق رہا اب آگے دیکھتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی بھارتی صحافیوں کے وفد سے گفتگو کہا بھارتی کرکٹیم کو کھیلنے کے لیے پاکستان آنا چاہیے ایسیو سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے بھارتی وفد کی ملاقات میں مریم نواز شریف بھی شریف کی پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے سکول کالجز یونیورسٹیز میں آج چھٹی کا مراسلہ جاری پنجاب حکومت نے صوبے میں دفعہ 47 بھی نافذ کر دی احتجاج جلوس اور مظاہروں پر مکمل پابندی آئی ادھر ایف آئی اے کا طالبہ سے زیادتی کی جھوٹی خبر پھیلانے پر ایکشن 38 یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز اور صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج سیسیو پیو لاہور کہتے ہیں نیجی کالج کے واقعہ ککا کسی کے پاس ثبوت ہے تو دے پولیس کا روائی کرے گی طالبات کے انٹریویوز کیا گئے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے پولیس نے نیجی کالج میں طالبہ سے زیادتی کے شعبے میں گریفتار گارڈ کو رہا کر دیا پولیس کے مطابق زیادتی کا واقعہ ثابت نہ ہونے پر گارڈ کو چھوڑ دیا گیا پاک انگلینڈ دوسرے ٹیسٹ کا آج فیصلہ کن دن شاہینوں کی فتح کی امیدیں جاگ گئیں فتح کے لیے پاکستان کو آٹھ بٹھیں اور انگلینڈ کو دو سے اکسٹھ رنس کی ضرورت ٹومی ٹیم نے مہمانوں کو جیت کے لیے دو ست ستانوے رنس کا حدف دیا تیسرے روز کی اختتام پر انگلینڈ نے دو وکٹوں کے نقصان پر چھتیس رنس بنائے نمان علی اور ساجد خان نے ایک ایک کھلاری کو چلتا کیا بینڈ رکٹ اور ساجد قرالی کو ابتداء میں ہی پاویلین بھیج دیا گیا گلتان کی ٹرننگ وکٹ پر کامی ٹیم نے دوسری نقص میں دو ستی اکس رنس بنائے سلمان علی آغاہ تریسٹھ رنس بنا کر نمائے بلے بات رہے عبداللہ شفیق چار شان وسطود گیارہ سائی میوب بائیس کامران غلام چھبیس اور محمد رزوان تیس رنس بنا سکے ساؤت شکیل اکتری سو نمان علی ایک رنس ہی پنا پائے پاکستان نے پہلی نقص میں تین سو چھاس سٹھ اور انگلین ٹیم میں دو سیک آنوے رنس بنائے تھے اور چاند آج معمول سے تیس فیصد زیادہ روشن اور چودہ فیصد بڑا دکھائی دے رہا ہے دنیا بھر میں سوپرمون کا نظارہ پاکستان میں بھی آج رات یہ نظارہ کیا جا سکتا ہے روان سال کا اگلا اور آخر سوپرمون پندرہ نومبر کو دیکھا جائے گا مہر فلکیات کے مطابق زمین اور چاند کا فاصلہ کم ہونے پر چاند نسبتاً بڑا اور زیادہ روشن نظر آتا ہے